بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیات رہن والا ہے بلکم کرتا ہوں میں بھی فوٹ سیکرٹ میں ہاں جی پراتے کی ریسی پر شیئر کرنے لگا ہوں میتھی والا اور سادھا پراتا چلیں جی ریسی پر شروع کرتے ہیں بہت ہی خاصتہ اور بہت ہی بہترین ریسی بھی بنائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر میں نے آر پرپس فلوٹ لے لیا تین سے چار کپ یہ مکس آٹا بھی اس میں تھوڑا سا مکس آٹا بھی ہے آپ جو انا لیٹ بھی بنا سکتے ہیں میدے کے بھی پراتے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہاں پر میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل آئیٹ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گا ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں پہلے اس کو آئل کو اس کے اندر مکس کروں گا اچھے طریقے سے جو انا یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی دانا نہ باقی رہے اس کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ آٹا جو ہیں آئل جو ہیں آٹے کے اندر بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو اس طرح گون لیں گے یہ دیکھیں ہلک ہلکا پانی ڈالتے جانا ہے اور گونتے جانا ہے یہ پھر اس طرح آپ کی دو تیار ہو جائے گی پراتے کے لیے اور اس کو کور کر کے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو رکھ دیا تھا اب جو ہیں نا اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں نا بلکل سوفٹ اور بہترین بنائے یہ دیکھیں اب ہم اس کے پراتے بنانا شروع کریں گے یہ آلو والا پراتے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے سادھا پراتے کے لیے بھی اور میتھی والے کے لیے سیم پرپس ہے اس کا اب یہاں پر میں اس کو خوشکاٹا لگاؤں گا اور خوشکاٹا لگا کے اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح اس کو دونوں سیڈوں سے خوشکاٹا لگا دیا اور اس طرح اس کو بیل لیا یہ دیکھیں اب یہاں پر میں اس کے اندر کوکنگ آئل جو ہے نا تھوڑا سا چمچ کو لگایا گیا جیسے گھروں میں لگاتے ہیں تو اس کو لگا لیں گے یہ دیکھیں کوکنگ آئل لگا دیا ہے اب اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے کچھ اس طرح اس کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں پہلے اس کو ایسے لمبائی کے رکھے سے فولڈ کریں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پھر اس کو سرکل اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس سے آپ کا جو نا پراتھا جو نا وہ بہت زبرست بنتا ہے سہری کے لیے جو ہیں جو لوگ پراتھے پسند کرتے ہیں وہ اس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے پراتھا بنانے کا جن کو پتا ہے ماشاءاللہ وہ تو وہ لوگ تو اپنے فیملی کے ہاتھوں سے پراتھے کھا رہے ہوں گے یا خود ہی بنا رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح اس کو بیل لی ہے یہ دیکھیں اب اس کو تبہ پہ ڈال دیں گے جی تبہ ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت زبرست طریقے سے بنا رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی سہری میں پراتھے کھانا جو ہیں پراتھے کے ملنا بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے اکثر لوگوں کو تو اویلیبل بھی نہیں ہوتی سادر اٹھی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ ہمارے پاک گئے اب اس کو میں نے کنورٹ کر دی ہے اب دوسری سیٹ پر گئے لیں گے اب یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے یہ دونوں سائیڈیں بھی پاک گئے ہیں اس کو تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا پراتھا تیار ہو چکے یہ دیکھیں بلکل خستہ اور مزیدار پراتھا یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے لچے دار بن گئے بلکل یہ دہی کے ساتھ سالن تھوڑا سالن کے ساتھ یا ایسے بھی چائے کے ساتھ بھی سہری کر سکتے ہیں آپ لوگ بہت زبرست پراتھا بنتے ہیں ماشاءاللہ اب جوانا میتھی والے پراتھا بنائیں گے وہ بھی سیم پرپس ہے اس کو جوانا ایسی بیل لیں گے روٹی کو اور اس کے اوپر جوانا چلی فلیکس میں نے ڈال دیا ہے بلک پیپر تھوڑا سا ڈال دیا ہے چلی فلیکس ڈالیں ہیں اور تھوڑا سا کوکنگ آیل ہے ایسے جیسے چمچ کے مداز سے ڈالا تھا آپ اس کو بھی ایسی کریں کہ سیم طریقے سے اس کو بھی فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی فولڈ فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا خوش کٹا لگائیں گے یہ خوش کٹا لگا کے اس کو بھی بیل لیں گے یہ دیکھیں جی آپ اس کو بھی سیم پروسیس کرنا ہے طوے پہ ڈالنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبرست اب اس طرح کا جو میتھی والا پرات ہے یہ تو صرف دہی کے ساتھ کھائے جاتا ہے دہی کی چٹنی بنائیں اور اس کے ساتھ اس کو کھائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبرست اور بہت ہی بہترین بنتے ہیں آپ بھی اس طرح اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں سہری کے لیے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اسے ریسپی ہماری اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں جی کتنا زبرست پراتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبرست اس کے ساتھ ہی ریسپی کے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ حضرت خدمتوں میں تب تک اپنا اپنی فیملی کا رسطہ داروں کا خیال لگ